موسیقی 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 گوتم کمار ریلوے انجینئر تھے ان کا ڈریم تھا پتنا میں اپنا ایک بڑا گھر بنائے جبکہ ان کی وائف کا ڈریم تھا کہ وہ گریب لڑکیوں کی مدد کریں کرنٹلی گوتم کمار ابھی بھی ریلوے کے ساتھ کام کر رہے ہیں نیکسٹ ہمارا پاس سیزن ٹین سیزن ٹین میں ہمارا پاس ایک ہی کنٹسٹنٹ ہے جن کا نام ہے بنیتا جین انہوں نے پورا ایک کروڑ جیتا کے بی سی سے ان کا تعلق آسام سے ہے وہ ایک ٹیچر کام کرتی ہے کوچنگ سینٹر میں انہوں نے اپنے ویننگ اماؤنٹ کو اپنے بیٹے کے فیوچر کے لیے سیکیور کیا انہوں نے اپنے اماؤنٹ کو انویسٹ کیا اور آج وہ اس انویسٹمنٹ سے بہت کماری ہیں کرنٹلی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک کلیننگ کھولی ہے جو کہ ایک ڈینٹل سرجن ہے اب چلتے ہیں سیزن نائن کی طرف سیزن نائن میں ہمارے پاس ایک ہی کنٹسٹنٹ ہیں جن کا نام ہے انامیکا مجندر انامیکا مجندر کا تعلق تھا جمشید پور سے وہ ایک سوشل ورگر تھی اور ایک انجیو چلاتے تھیں انامیکا مجندر نے اپنے ویننگ اماؤنٹ کو انجیو کے بیٹرمنٹ کے لیے ایشیوز کیا اب ہم چلتے ہیں سیزن ایٹ کی طرف سیزن ایٹ میں ہمارے پاس کنٹسٹنٹ ہیں اچن این سرطک نرولا یہ دو بھائی تھے جو کہ دہلی سے آئے تھے ان کا مقصد تھا کہ کبی سی سے پیسے جیت کر اپنے ماں کے کینسر کے علاج میں وہ استعمال کریں یہ کبی سی کے پہلے کنٹسٹنٹ تھے جنہوں نے سات کروڑ روپے جیتے کرنڈلی یہ دونوں بھائی اپنا خود کا بزنس چلا رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں سیزن سیون کی طرف جن میں ہمارے پاس پہلے کنٹسٹنٹ ہے تاز محمد رنگریز جو کہ ایک پیچر تھے انہوں نے پورا ایک کروڑ روپے جیتا انہوں نے اپنا یہ اماؤنٹ نہ صرف اپنی بیٹی کے علاج کے لیے استعمال کیا بلکہ اپنا ایک اچھا گھر بھی بنوایا اور دو گریب بچیوں کی شادی بھی کروائی انہوں نے ایک فلم میں کام بھی کیا ہے جن کا نام ہے میرے دیش کی بیٹی سیکنڈ ہمارے پاس کنٹسٹنٹ ہے فیروز فاطمہ جنہوں نے پورا ایک کروڑ جیتا یہ شو پہ آئی تھی اپنے فیملی لون کو چکانے کے لیے جو کہ انہوں نے لیا تھا اپنے فادر کی علاج کے لیے اور اسی لون کی وجہ سے وہ اپنی ایڈیوکیشن بھی کنٹینیو نہیں کر پائی اب ہم چلتے ہیں سیزن سکس کی طرف سیزن سکس میں ہار پاس کنٹسٹنٹ ہے سمیت کور انہوں نے ہسٹری کریٹ کی یہ ایک پہلی ومن تھی جنہوں نے پورے پانچ کروڑ روپے جیتے کون بنے گا کروڑ پتی سے سمیت کور کا ڈریم تھا کہ وہ ایک فیشن ڈیزائنر بنے اور یہ اماؤنٹ جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک اپنا برینڈ کھولا سیزن سکس میں ہار پاس کنٹسٹنٹ ہے سوشیل کمار سوشیل کمار کو کون نہیں جانتا اس ٹائم سوشیل کمار کا چہرہ ہر نیوز چینل بھی تھا کیونکہ انہوں نے پورے پانچ کروڑ روپے جیتے تھے سوشیل کمار کو آئی ایس ایکزیم دینا تھا بٹ اتنا اماؤنٹ جیتنے کے بعد ان کا پڑھائی میں دل نہیں ہوا اور انہوں نے پورا اماؤنٹ اپنے لگشری لائف گزارنے میں استعمال کر دیا سوشیل کمار اپنے اس ٹائم کو اپنے زندگی کا ورس ٹائم بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا پیسہ گوار دیا اور اب وہ جوب لیس ہیں اور وہ یہی میسج دیتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ اس کو اچھی طرح استعمال کریں اچھے کاموں میں انویسٹ کریں نیکسٹ ہے سیزن فور سیزن فور میں ہارپاس کنٹسٹنٹ ہے رہات تسلیم رہات تسلیم میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور یہ پوری امید کے ساتھ کون بنے گا کروڑ پتی میں آئی تھی اور قسمت نے بھی ان کا ساتھ دیا یہ پورا ایک کروڑ روپے جیت کے گئیں اور انہوں نے اپنا جیتا ہوا اماؤنٹ گارمنٹ بزنس میں استعمال کیا نیکسٹ ہے ہارپاس سیزن ٹو سیزن ٹو میں ہارپاس کنٹسٹنٹ ہے برجش دوبے سیزن ٹو میں پرائس اماؤنٹ کو ڈبل کر دیا گیا تھا جو کہ تھا دو کروڑ روپے برجش دوبے ایک الیکٹریکل انجینئر تھے وہ اپنے لاسٹ کوسٹنٹ کا آنسر نہیں دے سکے جس کے وجہ سے وہ گھر پہ صرف ایک کروڑ روپے ہی لے جا سکے ان کی ریسینٹلی پکچر سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی لائف بہت اچھے سے گزار رہے ہیں مطلب کہ انہوں نے اپنا یہ اماؤنٹ بہت اچھے سے انویسٹ کیا ہوگا لئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سیزن ٹو کے بارے میں سیزن ٹو میں ہارپاس کنٹسٹنٹ ہے ہرش وردن ہرش وردن کون بنے گا کروڑ پتی کے پیلے کروڑ پتی بنے انہوں نے اپنی سٹڈی یوکے میں کنٹیونیو کی اور وہ آج ایک بہت سکسیسول بزنس میں نے وہ ایک ہیپلی میریڈ ہیں دو بچوں کے ساتھ اور یہ بات آپ کو نہیں پتا ہوگی کہ وہ مراثی ایکٹریس سری کا نواتھے کے ہزبن ہے لازٹ ہرپاس کبی سی جونیر جو کہ 2001 میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا ہرپاس کنٹسٹنٹ ہے روی موہن سہینی جو کہ چودہ سال کے تھے اس وقت انہوں نے پورا ایک کروڑ روپے جیتا اور اپنے انٹیلیجنس اور میچورٹی سے مسٹر امیتاب بچن کو بہت امپریس کیا وہ آج ایک سپریڈنٹ آف پولیس ہیں اور ان کو وننگ اماؤنٹ 18 سال کی عمر میں ملا جن کے وجہ سے آج ان میں بلکل بھی گھمنڈ نہیں ہے پیسوں کا تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز لاسکیں موسیقی